موسیقی اگر آپ گھر میں بیٹھیں گے تو بعد میں آپ گھر سے نکالے جائیں گے خود سے نکلئے اس سے پہلے کہ آپ نکالے جائیں مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ کانسٹیٹوشن کو بچانے کی لڑائی محمدہ کے تمام عوام سے اس وقت پرزور التماس ہے دلخواست ہے اور گزارش ہے کہ آزاد میدان ویٹی کے جو قریب ہے وہاں ایک برا اجتماع اس لیے ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ این پی آر کا ریزولوشن اسمبلی میں پاس کرے اور سپریم کورٹ میں جائے اس میں آپ لوگوں سے تمام لوگوں سے ترخواست ہے کہ آپ گھروں سے اب نکلیں میں نے پہلے بھی کہا تھا اب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اگر آپ گھر میں بیٹھیں گے تو بعد میں آپ گھر سے نکالے جائیں گے خود سے نکلئے اس سے پہلے کہ آپ نکالے جائیں اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے حساسیت خود میں جب سپٹیمبر کے اندر اس چیز کا میں پرزور لوگوں سے گزارش کر رہا تھا کہ ان پی آر ہونے والا ہے سپٹیمبر کے مہینے میں اور میں نے دو دو اس میں بڑے بڑے پروگرامز سنٹ میری میں ہوئے ہیں اور اس وقت میں خود اس فیور میں تھا کہ ان پی آر جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے ان پی آر کا فارم ہم صحیح سے بھرے ہیں اور اس کا ہم فیور کر رہے ہیں لیکن جب یہ سی اے اے تین مہینے کے بعد جب دسمبر میں آیا ہے اب میں اس کا مخالف ہوں کہ یہ ایک چھپی سازش تھی جس شازش سازش کے تحت یہ لایا گیا ہے اور اس میں ایفکٹیڈ تو سب ہوں گے ہر قوم کے تبطے کے لوگ ہوں گے لیکن سب سے زیادہ جو ایفکٹیڈ ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے کہ سی اے اے آنے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہوں گے لیکن اس میں او بی سی شیلول کاسٹ شیلول ٹرائپس اور دوسرے ہندوز چاہے وہ اپر کاسٹ کے ہوں یا لوگر کاسٹ کے ہوں یہ سارے کے سارے ایفکٹیڈ ہونے جا رہے ہیں اس لیے تمام یہ مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ کونسٹیچوشن کو بچانے کی لڑائی ہے یہ یہ ایک قسم ہے یاجوج ماجوج کی یہ یاجوج ماجوج کی یہ قسم ہے جو دنیا میں خلفشار اس سے حاصل کچھ نہیں ہونے والا ہے جیسے کہتے ہیں کہ کھودا پہار نکلی چوہیا وہی والی حالت ہونے والی ہے جو آسام میں ہوئی تھی کچھ ہوا نہیں سوائے اس کے پریشانی کے اور ایسے وقت میں جب ایکنومی ڈوب رہی ہو اس وقت اس کی کرانے کی کوئی مطلب ہی نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ ایسے پوپلیشن ایکسپرٹ میں یہ بتا دوں کہ ان پی آر کا جو ابجیکٹیو لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے کہ اسکیم ایمپلیمنٹیشن اس کا ہمارا ابجیکٹیو ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ کسی بھی اسکیم کو اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس اس آپ کے کوششنائر کے اندر شیو شیو ایکونومک انڈیکیٹرز ایڈ ہونے چاہیے تھے اور وہ آپ کا ایڈڈ نہیں ہے میکزمم میسنگ ہے اس کے ہاں جبکہ اس کے برقس سنسس میں وہ سارے ہیں اور آج تک ہمارا جو آزادی سے بات جتنی بھی ہمارے سکیم ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں وہ سنسس کے بیسس کے اوپر ہو رہے ہیں اور ان پی آر جو آپ لائیں سکیم کا بہانہ لے کر کے وہ سکیم کا بہانہ ہے لیکن اثر ہے لوگوں کو یہاں سے بھاگانا ہے اور اس بھاگانے کے لیے آپ نے کونسٹیچوشن کا غلط استعمال کیا ان پی آر خود میں ویلیڈ نہیں ہے سی اے جو آپ لائے ہیں وہ بھی کونسٹیچوشن کا غلط استعمال آپ نے کر کے لائے ہیں تو اس وقت سارے ملک کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لڑائی صرف دلیت اور مسلمانوں کی اور او بی سی کی ہے بلکہ ہر طبقے کے لوگ اٹھیں اور اس لڑائی میں شامل ہو جائیں اور گورنمنٹ سے کہیں کہ آپ کے اس ناپاک سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے آپ لوگ پندرہ تاریخ کو آزاد میدان میں دو بجے سے پانچ بجے تک کا یہ احتجازی جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ تمام لوگوں سے میری معدبانہ درخواست ہے کہ آپ وہاں پر پہنچ کر کر کے اپنے شرکت کو درج کرائیں اور اس کام کے لیے تعاون کریں اور ہندوستان کے آئین کی حفاظت ہم نے ہوں گے جیسے آزادی کے وقت میں ہم لوگ بچانے کے لیے اس ملک کو کھرے ہوئے تھے پھر ہمیں ایک بار بچانے کے لیے اس ملک کو کھرا ہونا پڑے گا آپ سب سے درخواست ہیں چلے آزاد میدان کی طرف پندرہ تاریخ کو دو بجن بی ٹی اشٹیشن سے واکنگ ڈیسٹینس ہے پانچ منٹ کا آپ وہاں پہنچیں گے نشاء کہ پندرہ کے جب آپ شام میں وہاں سے واپس لوٹیں گے تو دیر رات تک نہ جاگیں کہ صبح دیر سے ہو ایک پروگرام ہمارا ایک پروگرام ہماری سولہ تاریخ کو شام چھ بجے سے شام چھ بجے سے پرانے پیٹرول پمپ کے قریب جو نورانی کے اپوزٹ میں ہے پرانا پیٹرول پمپ وہاں پر نشیمن جس کو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ حضرات ٹیسٹا سترواد آ رہی ہیں اور ٹیسٹا سترواد نے وہاں پر آسام کے اندر جس وقت یہ سارا انہارسی کا پروسس چل رہا تھا وہاں چار سال انہوں نے کام بازاک کے کیمپ لگا کر کے اچھی طرح سے کیا ہے وہ آپ کو ہر نکتے کو وہاں پر سمجھائیں گے اور دوسرے لوگ بھی اس میں اتریں گے جو سمجھائیں گے یہاں پر تنور کے پاس یہ جو ہے یہاں پر ایک قیم بازاپتر لگے گا جس میں کافی لوگ رہیں گے اور دس سے بارہ گھنٹہ وہ وقت بادیں بتایا جاگا کہ کس وقت سے ظاہر سی بات ہے کہ دس بجے سے لے کر کے دس تیگارہ بجے رات تک یہ سلسلہ چالوں رہے گا کہ ہر آدمی اپنے ڈوکومنٹس کو لا کر کے دکھلوا لے کہ ہمارے ڈوکومنٹس صحیح ہیں یا نہیں ہیں اس میں کیا کرکشن کرنا ہے کیا کرکشن نہیں کرنا ہے وہ یہاں پورا کئی لائن سے سکروٹنی ہوتے ہوئے جائے گی اور آپ کو صحیح مشورہ دیا جائے گا اس پروگرام کو سکسس کرنے کے لیے آپ لوگ سولہ کے پروگرام میں جو شام میں ہوگا اس میں بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ آئیں اور ان پی آر کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کیونکہ سب سے پہلے ان پی آر ہونے جا رہا ہے ان آر سی تو بات کی چیز ہے ان پی آر کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے پی پر تو دکھا کر کے درست کی کیا اس میں کمیاں ہیں اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں اپنے طور پر اس کو صحیح کرا لیں وقت آنے سے پہلے پہلے یہ ہماری درخواست ہے تو آپ لوگ اس میں جو ہے اس میں بھی شرکت بہاری تعداد میں کرے شام کی پروگرام کاغذ نہیں دکھائیں گے یہ ہماری برین ہے اور کاغذ درست کرائیں گے یہ ہماری نیڈز اور ضرورت ہے شکریہ